دوستو کئی بار ہماری پریس ہے جو ڈبل آ جاتی ہے تو ڈبل آتی کیوں ہے وہ بھی کئی کارن ہیں تو ان میں سے ایک کارن زیادہ تر ہوتا ہے کہ یہاں سے چابی کا سلکٹ ہونا اگر آپ کا جو جو پیڈل سے جو راڈ آ رہی ہے اگر یہاں پہ جو راڈ آ رہی ہے وہ راڈ کی لمبائی وہ کم ہے جہاں یہاں سے تھوڑی سی ٹیپر ہو گئی ہے کئی بار 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 لگنے سے یہاں سے پیپر ہو جاتی ہے جہاں اس کی لینمنٹ میں فرق ہے جیسے ہی اس میں دیکھیں آپ تھوڑا دھیان سے دکھانے کی کوشش کروں گا یہ دیکھئے اس کی لینمنٹ میں فرق ہے یہ اس کی ایل ٹیپ ہے چابی جو ایک سیڈ میں اور وہ جو پین ہے تھوڑا سیڈ میں اس سے بھی کارن بنتا ہے کہ جس سے ہماری پریس سے گول آ سکتی ہے کہ کئی بار یہ چابی زیادہ لوج ہوتی ہے تو یہ تھوڑا سیڈ میں ہٹے گی تو درکڑ نہ گھڑ جائے گی تو اس پین کا ضرور دھیان رکھیں اس کے بعد جتنا بھی یہ نیچے سسٹم لگا ہے سارا یہاں سے پتی آتی ہے ایسے اس کو ڈبل سپرنگ لگا کے رکھیں اس طرح سے تاکہ جو ایکسیڈنٹ ہے نہ نہ ہو کسی کا بھائی کا کسی کا ہاتھ نہ کٹ جائے اس طرح سے سپرنگ لگا کے اور نیچے بھی آکے آپ نے سارے بولٹ ایک بار چیک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ بھی ایک سپرنگ لگانا ہے آپ نے یہاں ویسے لگا ہوتا ہے زیادہ تار اوپر نہیں لگا ہوتا ایک میں سسٹم آپ کو اور دکھاتا ہوں کہ جس سے آپ کی دکت ہے بلکل دور ہو جائے یہاں سے یہ سپرنگ لگانا آپ نے اور ایک تو پروپر نٹ پورے صحیح لگے ہونے چاہیے بلکل میں نے جیسے آپ کو بتایا بوش لگا کے پورا پروپر لائنمنٹ میں آپ نے چابی لگا کے لگے ہونے چاہیے اور یہ نٹ کسی بھی پرکار سے کھلنے نہیں چاہیے دوسری بات یہ سپرنگ میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھئے کہ روڈ آ رہی ہے نیچے سے آ رہی ہے روڈ یہ ادھر ہے ایک سپرنگ وہاں پہ لگا ہوا ہے اور یہاں سے یہاں گئی روڈ یہ بوش لگا ہوا ہے اس کے بعد یہ روڈ جو جا رہی ہے آپ کی اس روڈ کے اندر ہم نے ایک اینگل لگایا اور یہ دو پتی لگی ہیں اس کے اندر اور اس کو یہ دیکھیں کٹ دے رکھا ہے ہم نے اس ساب سے کٹ دے رکھا ہے یہاں سے اور اس کے اوپر یہ سپرنگ لگا رکھا ہے باشے لگا کے سپرنگ لگا رکھا ہے اس سپرنگ کی تر ہے جو یہ بابسی کی طرف ہے مطلب جبکہ یہ اوپر کو اٹھا کے رکھے گا اور جتنا آپ کو ٹائٹ چاہیئے اسی ساب سے یہ بوش ہے جو آپ اس کا یہ نٹ کھولیں گے اور اس کو تھوڑا ٹائٹ کر دیں گے جس سے یہ اس کو اور بھی زیادہ طاقت سے اٹھا کے رکھیں اگر آپ اس کو دباتے ہیں دبانے کے بعد یہ باڑا سپرنگ اس کو زیادہ اٹھا کے رکھے گا جس سے جو ایکسیڈنٹ ہے آپ کا بہت ہی کام ہو جائے گا کیونکہ زیادہ تر پریسو میں ڈبل آنے کی دکت ہوتی ہے تو اس کا آپ بلکل بھی تھوڑا سا بھی مطلب یہ آپ تھوڑا سا بھی لاپروہی نہ کریں اس میں کیسی نہ کسی کا ہاتھ جا سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے تو آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے کھالی ایک روڑ ہے روڑ کے اندر یہ ایل ٹائپ آپ نے ایک اینگل لیا اس کے اندر کٹ دیا کٹ لگانے کے بعد اس کے میں روڑ ہے جو فری جا رہی ہے روڑ اس کے اندر بھی بلکل فری جا رہی ہے یہ سپرنگ آپ نے تھوڑا موٹا لے جانا اور یہ سے ہلتا ہونا چاہیے اس کے اندر آرام سے اور یہ وہاں بوش اس کو ٹائٹ رکھے گا اگر آپ کو تھوڑا لگ رہا ہے کہ تھوڑا ہمارا جو پین ہے چابی کی تھوڑی نیچے رہ رہی ہے تو اس کو تھوڑا دبا کے اور زیادہ ٹائٹ کر دیں جس سے یہ اس کے اندر طاقت بنی رہے گی ٹینشن بنی رہے گی تو اس کے اندر تو آپ کا جو پریس ہے وہ کبھی ڈبل نہیں آئے گا اور جو اس کا پیڈل ہے وہ بھی پروپر ہونا چاہیے ایسے یہ نہیں کی فزل جائے اس میں سے پیر فزل جائے یہ پریسوں کے اوپر بلکل پلین ہوتا ہے تو جب ہم اس کے اوپر پیر رکھیں گے تو یہ اگر ایسے کٹ لگے ہوں گے جب بیلڈنگ سے آپ تھوڑے نشان لگا دیں بیلڈنگ کر دیں تو یہ اس کے اندر سلپنگ نہیں ہو پائے گی کسی پرکار کی جیسے ہمارا ہاتھ ہے جو کسی بھائی کا بچ جائے گا کٹنے سے اور مشین کو پروپر لگا کے رکھیں تاکہ اور کہیں سے بھی کسی پرکار کی جو ایکسیڈنٹ ہے وہ ہو نہ پائے یہ ویڈیو تھی کچھ آج فوٹوریسٹ کے اوپر کی آپ کا جو پیڈل ہے اس کے اوپر کونسی چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے تو ویڈیو اگر بڑیا لگی ہوگے تو دوستو لائک اور شیئر جرور کریں میرے چینل کو جرور سبسکرائب کریں ایسی پریسوں کی نالجو والی ویڈیو دیکھنے کے لئے کوئی بھی ویڈیو بنانے سے پہلے ہم لوگ پہلے چھوٹ ویڈیو بنا دیتے ہیں جس سے آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ اگلی ویڈیو جو وہ آپ کو اس پہ اس مشین کے جو پارٹ ہیں اس کے اوپر آئے گی تو اس کے لئے چھوٹ ویڈیو ڈال دیتے ہیں اس کو آپ جال زیادہ لائک کیا کریں جس سے جو ہمارا چینل ہے تھوڑا گروہ کرے گا تو آپ کے پاس ویڈیو جلد سے جلد پہنکی رہے گی برقی سب جگہ آئیل جرور دیتے رہیں آئیل کو کین جرور لگا کر رکھیں جیسے آپ کے مشین میں پروپر آئیل ہے جو جاتا رہے گا جس سے کوئی دکھت آپ کو نہیں آئے گی موسیقا